اتنا بڑا دن آنے والا ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائے نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کیسی رحمتیں نعمتیں نازل ہوں اس لیے کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے سب سے بڑی نعمت وہ ولایت امیر الممنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اس ظل ولایت امیر الممنین کا اعلان ہے آج جب پورے مسلمانوں کے جتنے فرخے ہیں ان میں اور ہم میں ایک ہی چیز کا ڈیفرنس ہے پھر بول رہا جتنے فرخے ہیں مسلمانوں کے ان میں اور ہم میں ایک فرخے ایک ہی ڈیفرنس ہے وہ ہے غدیر کا کہ اگر غدیر کوئی لوگ ایکسپ کر لیتے تو آج کوئی کوئی اسلام میں پرابلم نہیں ہوتا ایک ہی اسلام ہوتا جو اللہ کے رسول نے پیش کیا یہ اتنا بڑا دن آنے والا ہے دوستو کہ آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ غدیر میں کہ اگر یہ غدیر کا احتمام اللہ کے رسول نے کیا اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول نے کیا تھا تو اس کے لئے ہم کوئی کیا کرنا ہے اس دن ہم کو کرنا کیا ہے پہلی چیز اس دن غدیر آنے سے پہلے تو آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ غدیر آنے والا ہے عید ہے غدیر سب سے بڑی عید ہے عید الفطر عید الزہر سے بڑی یہ عید الاکبر ہے اس عید کے بارے میں کہا کہ پہلی چیز جو میں صرف آپ کو وہ بتا رہا عمال نہیں بتاؤں گا وہ عمال بتاؤں گا کہ جو عام کتابوں میں نہیں جو عام کتابوں میں نماز ہے آپ کو عید کے عید غدیر کی جو نماز ہے زہر سے پہلے پڑھنے کی وہ ضرور عمال کرنا ضرور کرنا عمال وہ ہمارے سارے معصومین سے ہمارے پاس آئی ہے اور سارے علماء مسجدوں میں کرواتے ہیں مفاتح الجنہ میں وہ عمال موجود ہیں اسی لئے میں وہ عمال آپ کو نہیں بتا رہا وہ نماز نہیں بتا رہا نماز سب کو بتائیں سب سے پہلے چیز کیا کرنا آپ کو ذمہ داری کیا ہے کہ غدیر کو آگے بڑھو غدیر کو آگے بڑھو آٹو امام کا جملہ ہے آٹو امام آٹو امام کا جملہ ہے کہ جب آپ مسلسل آپ کے پاس جب کوئی شاعر پوئٹس آتے تھے تو آپ مجلسیں کرتے تھے جب کوئی شاعر آتا پھوچھتے تم نے میرے جٹ کے لئے کوئی چیز لائی ہے تو وہ کہتے ہیں مولا آپ کے پاس آئیں اور ہم آپ کوئی مسیح مرسیہ نکے نہ لائیں تو امام احتمام کرتے ہیں اسی طرح غدیر کا بھی احتمام کرنا احتمام کرتے ہیں فرش کا انظام کرتا پردہ ڈالا جاتا پردے کے پیچھے سہدانیوں کو بولتے ہیں آگے بیٹھو اور پورا مجمع آتا امام خود بن نفس نفیز جا کے فرش پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ذاکر کو بولتے ہیں کہ ذکر امام کرو میرے جت کا ذکر کرو تو لوگوں نے کہا مولا کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے تو امام نے اس وقت کہا تھا کہ تم نے غدیر کو بھولا دیا اب ہم محرم کو آشورے کو کربلا کو بھولانے نہیں دیں گے تو امام کا جملہ ہے کہ تم نے غدیر کو بھولا دیا اب ہم کربلا اتنا سکر کریں گے کہ تمہارے ذہنوں میں کربلا بس جا تو اسی طرح ہم ہمارے ذہنوں میں کربلا بسنے کے لئے ہم کو یہ جنریشن بات جنریشن لے کے جانا ہے غدیر کو پھر بول رہا نسل بعد نسل لے کے جانا ہے یہ ہر ماں کی ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ غدیر آگئی تو آپ بچوں سے ڈسکس کرو پہلی چیز بچوں سے ڈسکس کرو بچوں کو بتاؤ اس دن کیا کرو بچوں کو ایک نیا ڈرس دلا اگر ڈرس نہیں دلا سکتے تو صاف لباس پیناؤ اور پیناؤ کے ان کو گفت دو غدیر کے دن گفت دینے کا بے انتہا سوا بے انتہا ایکسچینج آف گریٹنگز اس کو آپ بولتے آپ بچوں کو بتانا بچوں کو کوئی گفت دے رہا تو بچے پوچھتے کہ کیوں ہے گفت کیوں دے رہے تو آپ بولو گے بیٹا آپ سب سے بڑی عید ہیں ہماری تو بولو انتظار کریں گے وہ خوش ہوں گے اس دن مومن کو خوش کرنے کا بے انتہا سوا دوسری چیز جب آپ عامال شروع کرنا تو پہلی چیز کیا کرنا دو رکش شکر کی نماز پڑھنا شکر کی نماز کیوں پڑھنا اللہ کی شکر کی نماز کہ اللہ نے تم کو امت محمدی میں پیدا کیا الحمدللہ اللہ سے جالمن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑی برکت اور رحمت ملی وہ ولایت امیر المومنین ملی اللہ چاہتا تو ہم کو موسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا اللہ چاہتا تو ہم کو عیسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا لیکن اللہ نے حق و امت محمدی میں بھی اور اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں سے ولایت علی ہمارے پاس آئی تو دو رکھیں شکر کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد جو پہلی چیز بچوں کو بتا کے اس دن جو آپ مبارک بات دیں گے تو دنیا کی لحاظ کی بات کرنا پھر آگے بڑھتا سب سے بہلے اگر تمہارے ماں باپ زندہ پلیز غور سے سنو اگر تمہارے اس دن ماں باپ زندہ ماشاءاللہ ماں باپ زندہ ہے تو اپنی ماں کو جا کے مبارک بات دو اپنے باپ کو جا کے مبارک بات دو اس لئے کہ جو ولایت علی تمہارے پاس آئی ہے وہ ماں کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے آئی اصل حقدار تمہارے والدہ ہیں دنیا میں کہ جس کو تم کو گریڈ کرنا ہے مبارک بات دینا ہے اس لئے کہ یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہے یہ چھڑے امام بول رہے کہ جب بھی ہماری محبت کی دھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کی اس کے باپ کی حق میں دعا دو باپ نے حلال رس کھلایا ماں نے پاکیزہ طریقے سے ریس کیا جس کی وجہ سے تمہارے تم آج غدیر کو سیلیبریٹ کر سکرے تو پہلے ماں باپ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کو جا کے ان کو گریڈ کرو اس کے بعد اگر ماں باپ مر گئے تو ماں باپ مر گئے تو اس دن ماں باپ کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا کا مثال کی طور پر آپ سلوات ہی پڑھ رہے آپ سو مرتبہ سلوات پڑھ رہے دس مرتبہ پڑھ رہے اٹھارہ مرتبہ پڑھ کے یہ بولو کہ پروردگار اس کا یہ ہم والدین کی طرف سے پڑھ رہے اور اس دن زیارت امیر المومنین پڑھنا ہے زیارت امین اللہ زیارت امین اللہ مشہور زیارت مولا کی جو نجف حشرف میں پڑھائی جاتی نجف حشرف کی بہت بڑا سیلویریشن ماشاء اللہ میں نے دو دفعہ غدیر کیا وہ بے ایک بڑا گرن کچھ نہیں کرتے آگے سے مبارک بات دیتے تو زیارت امین اللہ جو آپ پڑھنا تو اس دن وہ پڑھنا اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھنا اور بیہ آف آف یا پیر اگر زندہ ہے تو مر گئے تو یہ بولا کہ آج غدیر کے دن جو ہماری خوشی ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے تو اللہ میرے ماں باپ کو اس غدیر کی جو رحمت نعمت آج دنیا میں ہم کو دے رہا ان کو بھی یہ نعمت دے